ہائے ویڈیون آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چین پر ویلکم ہیں آج کسی امپورٹن سیشن میں ہم بات کرنے والے ہیں آرٹیکلز کے بارے میں آرٹیکلز کسے کہتے ہیں کیا ہوتے ہیں ان کا یوز کیا ہے اور اگزام میں کس طرح سے کوششن ان سے ریلیٹڈ آپ سے پوچھے جاتے ہیں ان سبی چیزوں کے بارے میں آج کسی سیشن میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو اگر آپ اس بار یوپی بورٹ میں کلاس ٹین کا اگزام دے رہے ہیں انگلیش کے کوششن میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو یہ سیشن آپ کے لئے ہیں یا کسی بھی اگزام کی آپ تیاری کر رہے ہیں جس میں انگلیش کے کوششن آپ سے پوچھے جاتے ہیں تو دیفنیٹلی یہ کلاس آپ کے لئے بہت ہلفل ثابت ہونے والی ہے تو چلی شروع کرتے ہیں آج کی امپورٹن کلاس سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آرٹیکل سمجھ جاتے ہیں آرٹیکل کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں آج کی سیشن میں ہم بات کریں گے آرٹیکل کتنے ٹائپس کے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں گے آرٹیکل دو پرکار کے ہوتے ہیں دو ٹائپس کے ہوتے ہیں ایک ہمارا ہوتا ہے انڈیفنیٹ آرٹیکل ایک کیا ہوتا ہے آپ کا انڈیفنیٹ آرٹیکل اور دوسرا ہوتا ہے دیفنیٹ آرٹیکل دوسرا آپ کا ہوتا ہے دیفنیٹ آرٹیکل انڈیفنیٹ آرٹیکل میں آپ یاد رکھیں گے آپ کا اے آتا ہے اور ان آتا ہے ठीक है जी और definite article में article दा आता है only clear हो गया article दो type की होगे एक होगे indefinite दूसरा होगे definite इनके नाम से ही इनके definition clear होगे indefinite यानि जो कि definite ना हो निशित ना हो ठीक है और यहां के जो कि definite हो तो दा का use हम कब करेंगे जो definite हमें किसी word को बताना होगा अब देखें यहां पर indefinite पर दो word आपके पास में एक है ए हर दूसरा आयन तो फिर ए कहां पर use करेंगे और आयन कहां पर use करेंगे दोनों में क्या difference है दोनों की use में तो समय लेजिएगा English में अगर किसी word की पहले starting में जो sound है अगर vowel की sound है अगर vowel की sound है तो आयन का use करेंगे याद रखेंगे vowel sounds याद रखेंगे मैं letters की बात नहीं कर रहा हूँ vowel sounds की बात कराँ तो vowel sounds से start होने वाले words के पहले आयन का use होगा और ए का use हम कहां पर करेंगे consonant consonant sounds वाले words के पहले article ए का use करेंगे اب ایک بات اور یاد رکھیں گے article a اور n کا use یعنی article کا use ہم ناؤن کی لئے کرتے ہیں article کا use ہم کس کے لئے کرتے ہیں ناؤن کی لئے کرتے ہیں because of noun کرتے ہیں لیکن article ہم use کرتے ہیں اس word کے پہلے یعنی اس word کی according use کرتے ہیں جس کے پہلے اس کا use ہوتا ہے جیسے میں example سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جیسے ہم نے یہاں پہ لکھا he is a boy clear دوسرا ہم نے لکھ دیا یہاں پہ he is an intelligent boy دونوں میں دیکھیں difference کیا سمجھئے گا دونوں کے last میں noun ہے یہاں بھی boy ہے یہاں بھی article جو ہم use کر رہے ہیں یہاں پہ a use کر رہے ہیں یا پھر یہ i use کر رہے ہیں یہ ہم boy کی وجہ سے use کر رہے ہیں ایک تیسا سنٹیز بھی یہاں پہ نوٹ کر لیجے he is intelligent اب یہاں پہ دیکھیں کوئی article نہیں use کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی noun نہیں آ رہا ہے تو adjective کی پہلے یعنی intelligent کیا adjective اس کے پہلے کوئی بھی noun نہیں کوئی بھی article نہیں use کرتے ہیں کہنے والی بات یہ کہ ہم boy کی پہلے article جو use کر رہے ہیں وہ a ہے کیونکہ boy کی sound کیا ہے consonant کی اس لئے i use کریں گے اور intelligent کی پہلے i use کر رہے ہیں تو یہاں ہم boy کی وجہ سے use کر رہے ہیں اگر صرف intelligent word آئے گا تو i use نہیں ہوگا لیکن ہم and جس word کی پہلے article کا use کریں گے اس کی sound کی according a or an کا use کریں گے use کریں گے noun کی وجہ سے یہ بات سمجھ لیجئے لیکن اگر noun نہیں ہوگا تو article نہیں آئے گا اگر noun کی پہلے کوئی adjective آتا ہے کوئی adjective آتا ہے تو وہ جو word ہوگا اسی کے ایک wording article a اور an کا use کریں گے اس بات کو سمجھ لیجئے اب اگر دیکھیں vowel کی sound ہے تو an کا use ہوگا consonant کی sound ہوگی تو a کا use ہوگا ایسے بہت سارے word انگلیش میں ہیں ٹھیک ہے جو ان کو آپ کو زہن میں رکھنا ہوگا اب da کہاں پہ use کرتے ہیں ایک sentence سے ذرا سمجھنے کی سوشش کی گئے جیسے میں نے آپ ایک sentence لکھا i saw a boy دیکھئے گا پھر دوسرا sentence لکھا the boy was very strong ٹھیک ہے the boy was very strong پہلے sentence میں دیکھیں boy کے پہلے article a کا use کیا گیا ہے اور دوسرے میں boy کے پہلے دا کا use کیا گیا اس کے پیچھے کا reason کیا سمجھیں پہلے میں boy جو ہے indefinite اس کے بارے میں کوئی جان کریں ہم نے ایک لڑکا دیکھا لیکن دوسرے sentence میں وہ لڑکا کیا ہو گیا definite ہو گیا ہے اس لئے یہاں پہ ہم boy کے پہلے دا کا use کر رہے ہیں تو جہاں بھی ہم کسی noun کو definite بنانا چاہیں گے اس کے پہلے article دا کا use کریں گے اور indefinite کے پہلے آ کا use sentence سے آپ دونوں کی use کو سمجھ سکتے ہیں clear ہو گیا سبھی کو اس ایک sentence اور دیکھ لیں گے جیسے میں نے لکھا this is the boy who met me yesterday clear ہے this is the boy who met me yesterday اب یہاں پہ دیکھیں boy کے پہلے ہم دا use کریں آ نہیں اس کریں کیونکہ اگر سب sentence یہ اتنا ہو this is this is a boy تو یہاں پہ boy کے پہلے جو article a کا use کریں گے لیکن آگے دیکھیں کیا رہا who met me yesterday تو یہ boy کو کیا بنا دے رہا ہے specific بنا دے رہا ہے اس لئے یہاں پہ ہم boy کے پہلے article دا کا use کریں گے آ کا use نہیں کریں گے hopefully brief میں article کے use آپ کو یہاں پہ سمجھ میں آ چکے ہوں گے اب ہم article سے related کچھ اہم questions حل کرنے کی کوشش کریں گے چلیے دیکھیں directions choose the correct option to answer the following I want to buy laptop computer next week option دیکھیں پہلے میں a ہے دوسرے میں a ہے تیسرے میں da ہے اور چوتھے option میں no article تو بتائیے کیا option آپ کا ہو جائے گا laptop laptop computer تو یہاں پہ کس کے recording اس کریں گے laptop تو laptop میں جو sound آ رہے کس کی آ رہی ہے vowel کی آ رہی ہے consonant کی آ رہی ہے تو سمجھ لیجیے گا کس کی آ رہی ہے تو یہاں پہ consonant کی sound ہے اس لئے article a کا use کریں گے مار کر لیجیے گا چلیے next list دیکھیں آپ کے سامنے can you go to grocery store across and buy salt پہلا option دیکھیں a دوسرے میں and تیسرے میں da اور چوتھے میں no article تو یہاں پہ go to تو یہاں پہ کس کا use کریں گے article da کا use کریں گے یعنی definite ہوگا کسی grocery store جو آپ سامان لینا ہوں اترے سے definite ہے تو یہاں پہ کس کا use کریں گے article da کا use کریں گے چلیے next sentence دیکھیں آپ کے سامنے he knows how to treat he knows how to treat lady to lady کے پہلے دیکھیں a کا use ہوگا یا پھر an ہوگا آسانی کے ساتھ میں جواب دے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا answer ہو جائے گا پہلا option یعنی article a use ہوگا دیکھیں یہاں پہ آپ مجھے بتائیں گے no میں یہاں پہ no کا use ہوگا یا پھر no ہوگا کون سا صحیح ہے no صحیح ہے تو یاد رکھیں کہ nose کا use ہوگا اس کا reason کیا ہے یہ آپ present indifferent affirmative sentence ہے اور present indifferent affirmative sentence میں اگر subject آپ she is name noun ہے تو وہاں پہ verb class میں s یا is کا use کرتے ہیں آگے بڑھتے ہوں generally boys are physically stronger than girls یہاں پہ دیکھیں a کا use ہوگا یا پھر an ہوگا یا دا ہوگا یا no article یہ general statement boys are physically stronger than girls تو یہاں پہ ہم کوئی بھی article کا use نہیں کریں گے یعنی یہاں پہ کیا ہو جائے no article آگے دیکھیں گا let's go to beach پہلے option میں and دوسرے میں a تیسری میں da تو یہاں پہ ہم go to the beach use کریں آگے دیکھیں گا Los Angeles has most ideal climate پہلے option دیکھیں da دوسرے a تیسری a and 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 no article بتائیے اس question میں کیا فل کریں یاد رکھیں گے عام طور پہ ہم super relative degrees के پہلے article da کا use کریں super relative degrees most ideal super letive ठीक तो یہاں پہ हम da use करیں note कर لیجی گا یاد रखیں adjective के 3 degrees हो degree of comparison 3 एक हो positive degree एक क्या है positive degree दूसरी हो comparative degree और तीसरी हो super relative degree जैसे मैंने यहाँ पर लिखा यहाँ पर हम लिखा tall तो tall क्या है positive और दूसरा हम नहीं और more intelligent क्या हो जाएगा comparative हो जाएगा ऐसे most intelligent क्या हो जाएगा super relative degree तो most intelligent हो यह tallest हो यह super relative degree है इनके पहले हम article दा का यूजज करेंगे आगे बढ़ते हैं he has always been very good more तो यहाँ पर दा का यहाँ होगा या फिर आ होगा या फिर ए होगा या फिर no article होगा तो यहाँ रखेंगे यहाँ पर हम article A का यूजज करेंगे या option C हमारा right हो जाएगा देखें यहाँ पर बॉआ है उसी जैसे हम यहाँ पर article का यूज कर रहे है इस बात को जहर में आपको रखना होगा चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ किस का यूज करें A का होगा दा का होगा या फिर N का होगा या फिर इसका होगा या दे आर्टिकल A और N का यूज होता है हम सिंगल नाउन की पहले करते तो यहाँ पर देखें मौंटें का यूज किया गया तो इस करेंगे आर्टिकल दा का यूज करेंगे दा फूद आगे देखे I have been वेडिंग here for long time तो यहाँ पर क्या हो जाएगा for a long time यहाँ आप miles आर तो यहाँ पर पताए ए का यूज होगा या फिर आयन होगा या फिर दा होगा या फिर no आर्टिकल अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर यह वर्ड है आर इसके स्राटिंग किसे हो रही ऐसी लेगे sound किसे आर यार यानि आ के sound आ रही तो आगे sound आने की वज़े से यहाँ पर आर्टिकल आ का यूज करेंगे चूब कि vowel की sound इसलिए आ का यूज होगा ना की आ का यूज होगा आगे देखे आगे आपके सामने meet me at the train station in our from now तो यहाँ पर देखे अभी PCM नहीं बता है तो और के साथ में किस का यूज करेंगे and का यूज करेंगे उसका reason क्या है समझ में आपको आचुका होगा चले यहाँ पर again किसका यूज करेंगे आर्टिकल A का यूज करें कि यूज सिंगलर है और कि साउंड कि कि आ रही इसलिए आ का यूज करेंगे आ आम पर जो नाउन आफ नाउन का स्ट्रक्चर होता है क्या रखेंगे नाउन आफ नाउन ये जो स्ट्रक्चर होता है तो फस्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते है तो इसलिए यहाँ भी किसका यूज करेंगे आर्टिकल दा का यूज करेंगे यानि क्या हो जाएगा दा प्रेसिडेंट आफ यूनाइट स्टेट विल बी विस्टिंग आस्टेलिया नेक्स्ट वी तो आज के सेशन में हमने ब्रीफ आर्टिकल कि किसे काया तो उसको संज़ा आर्टिकल कितने टाइपस के होते हैं और प्रैक्टिस के लिए फिफ्टीन मोस्ट इंपॉर्टन कॉश्चिंस उनके आंसर भी कवर किये है मैं उमीद करता हूँ कि सेशन आपके लिए आने वाल एक्जाम में हिल्फूच साबित होगा तो आज के सेशन को यहीं कर रखते हैं मिलते हैं कि लिए क्लास में तब तक कि लिए खुदाफिस